اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں جی اپنی فرینڈ کی انگیجمنٹ پارٹی میں تو اس کے لیے میں نے تیار ہونا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے ایک ویڈیو بھی شوٹ ساتھ ساتھ کر لی جائے تاکہ میرے فیملی یوٹیو فیملی کو بتا چل جائے کہ میں کس طریقے سے کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے پرائمر اور موسٹرائزر اور بلکٹ میں لوگ thought got one went uprof. اور ہے اب میں اس نے اپنی خرام پر موسٹرائز اس دنوارگ گھر کو بتا ہے بتا dh Vieleamer کس طرح کو بتا کرنا ہے جو ہے وہ ایک ویڈیو فیملی قSerم نہیں کر نے اس کو لنا ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد میں فنگر سے ہی لگا رہی ہوں لگانے کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کیا یوز کیا ہے جی میں نے اپنے ڈاک سرکس اور ڈاک ایریا کو ہائٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے جی کرسٹین کی یہ اورینجل جو ہے سٹک یہ اس کا اس طریقے کی شیڈ ہے تھوڑی پیچی اورنسی شیڈ ہے اس کی اس کے بعد میں نے فیس کے لیے فاؤنڈیشن یوز کی ہے میس روز کی لیکوڈ فاؤنڈیشن یہاں پہ میں نے اس کے دو پمس جو ہیں اپنے ہاتھ پہ نکالی ہیں اس طریقے سے اور یہاں پہ میں اس کو ایک برش کی مدد سے لے کے تو پورے فیس کے اوپر اس کی اپلیکیشن کر لوں گی اور اس کے ساتھ اچھے سے اس فاؤنڈیشن کو پھلا لوں گی پورے فیس کے اوپر فیس کے اوپر چین کے اوپر اپنے فور ہیٹ کے اوپر اور آئیس کے اوپر and then also on my neck اس طریقے سے برش کے مدد سے میں پورے اپلیکیشن کرنے کے بعد اس کو پھیلاؤ لوں گی برش کے ساتھ ہی تاکہ مجھے بعد میں بیوٹی بلینڈ کے ساتھ اس کی جو بلینڈنگ کرتے ہوئے اتنی ٹائم نہ لگے اتنا مشکل نہ ہو اور جلدی جلدی سے یہ بلینڈ ہو جائے اس طریقے سے میں اس کو جلدی جلدی اپنے فیس کے اوپر لگا رہیوں برش کے ساتھ اور یہ دیکھیں برش کے ساتھ بھی اس کی جو بلینڈنگ ہے وہ کافی اچھی ہے کیونکہ یہ liquid ہوتا ہے اتنا smoothly بلینڈ ہو جاتا ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد برش کے ساتھ اس کی اپلیکیشن کرنے کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پر wake up fixer wake up fixer کے میں نے تین سے چار پمپ جو ہے وہ اپنے فیس پر سپریے کیے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک لیا ہے بیوٹی بلینڈر it's belong to beautify by amna بیوٹی بلینڈر لے کے تو میں نے اپنی جو فاؤنڈیشن کو ہے وہ اچھے سے بلینڈ کر دیا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جو ہے اچھے سے اپنی بیس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے کچھ برش کے ساتھ اور کچھ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری کوریج ہے بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے اور بہت ہی بجڈے بل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے same miss rose کے برینڈ کا ہی لیا ہے کنسیلر اور کنسیلر میں لگاؤں گی اپنے انڈر آئیس اور جہاں پہ مجھے کنسیل کرنا ہے اس ایریا کو جس ایریا کو میں نے ہائیلائٹ کرنا ہے اس ایریا کو پر میں نے یہاں پہ کنسیلر کی اپلیکیشن کی ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد اسی جو بیوٹی بلینڈر تھا اسی کے ساتھ جو ہے میں نے کنسیلر کو جو ہے وہ بلینڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے بلینڈنگ جتنی پرفیکٹ لی ہوگی آپ کی بیس بھی اتنی پرفیکٹ ہوگی اور وہ لانگ لاسٹنگ رہے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو ہے میکپ فکسر کی سپریس لی کی تھی تاکہ میری بیس جو ہے وہ اور زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا جو ہے کنسیلر تو یہاں پہ میں نے اس کی دوبارہ اپلیکیشن کرنے کے بعد دوبارہ لگا دیا ہے اس طریقے سے لگا کے تو میں نے اس کی اچھے طریقے سے بلینڈنگ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرنے کے بعد جو ہے میں کیا کروں گی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اب میں لوں گی جی یہاں پہ سویٹ ٹچ کا میں نے لیا ہے جی لوس پاوڈر جو ہے ای ٹھیک ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں برش کے ساتھ نکال کے تو میں نے اپنی انڈر آئس کے نیچے بھر بھر کے لگا لیا تاکہ یہاں پہ میرا جو ہے کنسیلر اچھے طریقے سے لک ہو جائے اور یہ لانگ لاسٹنگ اور زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے پورے فیس کے اوپر وہی جو پاوڈر تھا اس کی اپلیکیشن کر لی ہے اس طریقے سے تاکہ میری بیس جو ہے وہ لک ہو جائے اور اور زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے لگانے کے بعد جتنا ایکسٹر تھا اس کو میں نے ڈسٹ اوٹ کر دیا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کتی مزے کی خوبصورت سی بیس بن گئی ہے ہماری یہاں پہ میں اور زیادہ اس کو ڈسٹ اوٹ کر رہی ہوں جہاں پہ مجھے ایکسٹرہ لگ رہا تھا ٹھیک ہوگا یہاں پہ دیکھیں ہماری بیس کی سی پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پہ بیس ہماری ڈن ہو گئی ہے دن اس کے بعد جو میں نے کرسٹین پیلٹ کی یہ آئی تھنگ زیرو ٹو نمبر شیڈ ہے کنٹور کٹ اس کا میں نے تھوڑا جو ہے ڈاک سے تھوڑی ٹون لائٹ والا ٹون جو ہے وہ میں نے کلر لیا اور اپنی چکس کے اوپر کنٹور کرنی سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ کنٹور کی پھر اس کے بعد اپنے نوز کی کنٹور کی یہاں پہ میں جو ہے چکس کے نیچے جو ہے جو ہے جو لائن اس کی کنٹور اس کے ساتھ میں نہیں کروں گی جس نوز اور چکس کی میں نے اس کی کنٹور کر دیا اور فور ہڈ میرا اتنا بڑا نہیں ہے تو ایسے ہی چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی میں نے یہ بلوشون پیلٹ لیا اور اس کے 3 شیئرز بہت خوبصورت بہت ہی مزے کے شیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لے کے تو میں نے یہاں پہ اپنے پورے چکس کے اوپر جو ہے وہاں جتا مجھے ہائٹ کرنا تھا مجھے ہائٹ کرنا تھا وہاں پہ میں نے اس کی بلوشون کے اپلیکیشن کر دیا اس کے بعد جی میں نے یہ اپی کی ہائی لائٹر لیا ہے اس کی یہاں پہ یہ 3 جو ہے لائن تھوڑی ٹھوڑی تونی شیرز ہوتی ہیں اپنی پوری چکس کے اوپر لگا لیا ہے ہاں پہ دیکھیں کتی خوبصورت اس کی بلیننگ اور کترے مزے کی شائن آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے بھر بھر کے جو ہائی رائٹر ہے چمکیں آنے کے لیے میں نے بھر بھر کے اس کی اپلیکیشن کر دیا ہے تاکہ پارٹی میں سب کی نظری میری چمکوں پہ بھی آ جائیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد جی میں نے سپولی لی اور اپنے جو ہے جتنا آئی بروز ان کو میں نے اچھے سے کام کر دیا اس کے بعد جی میں نے مس روز کا لیا ہے جیل جو ہے آئی برو فیلر ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک فلیٹ برش کے اوپر لیا اور یہاں پر میں نے اپنے آئی بروز کی فیلنگ سٹارٹ کر دی ہے اس طریقے سے اچھے طریقے سے میں جو ہے اپنے ہیس کے اوپر جیل کی اپلیکیشن کر دوں گی تو جی یہاں پر ہمارے ایک آئی برو جو ہے وہ کتنا خوبصورت سا بن کے اس کی شیب آگئی ہے کتنی خوبصورت مزیگ لکا رہی ہے اس کی یہ دیکھیں دونوں آئی بروز میں آپ کو ڈیفرنس دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے جو ہے میں وہ دوسری آئی برو کی فیلنگ کرنے لگی ہوں یہاں پر ہمیشہ آئی برو کی فیلنگ کے لیے سینٹر سے سٹارٹ کریں اور جتنا ایکسٹر پروڈکٹ بچ جائے اس کو ہم جو ہے سٹارٹ والا ایریا وہاں پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے تھوڑا لائٹ رہے اور سینٹر سے اور کورنر سے ڈاک ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہمارے دونوں آئی بروز کی اچھے طریقے سے فیلنگ ہو گئے ان کی شیب جو ہے خوبصورت سی بن گئی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے سپولی لی اور سپولی کے ساتھ میں نے سارے پروڈکٹ کو بلینڈ کر دیا بلینڈ 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 تاکہ یہ ایکول ہو جائے کہیں پہ کم زیادہ نہ رہے دین اس کے بعد جی میں نے کیا لیا میں نے آئیس بیک اپ سٹارٹ کیا آئیس میک اپ کے لئے میں نے یہاں پہ پہلے سب سے لی ہے ٹی وی پولر کی آئیس شیئٹ اس میں سے میں نے یہ ایک لائٹ شیئر لی ایزا ٹرانزیشن شیئر اس کو میں اپنی کریس پہ لگاؤں گی کیونکہ مجھے آج سوفٹ گلیم لک چاہیے تھی بہت زیادہ ہائی لائٹ رپلائے کرنے کے بعد میں جو ہے آئیس بہت زیادہ چمکی یہاں پہ میں جی پنک سی ٹون ہے یہاں سے میں اس کو اپنی کریس بنا رہی ہوں ٹھیک ہے دونوں سائیڈ پہ میں ایکولی اس کو بلینڈ کروں گی دونوں آئیس پہ ایک ساتھ کام کروں گی تاکہ کم زیادہ نہ ہو جائے اور یہاں پہ ٹائم بھی بچاؤں گی میں جلدی جلدی یہاں پہ میں نے کریس بنا لی ہے ایک فلفی برش لیا اور اس کے ساتھ میں نے پنک کلر پوری اپنی کریس کے اوپر اچھے بلینڈ کر دیا اس کے بعد جی میں نے مورفکس کی جیکلین ہیل پیلٹ لی اور اس میں سے سیم جیسا میں نے اوپر لگایا تھا اس سے تھوڑا سا ڈاک کلر لے کے مٹیلک شیڈ میں اس کو میں نے اپنی لٹ پہ لگایا لٹ پہ لگانے کے بعد مجھے اتنا مزے کا کلر نہیں لگا تو میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے لائٹ چیمپین گولڈن کلر وہ مکس کر کے لگایا تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی مزے کی لوک میری آئس کے اوپر آنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے میں نے اپنی دوسری آگ پہ بھی لگا لیا ٹھیک ہو گیا مٹیلک شیڈ کو فنگر کی مدد سے لگائیں تو ان کی شائن اور زیادہ خوبصورت آتی ہے اور اگر ان کو میک اپ فکسر کے ساتھ یوز کیا جائے تب تو اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لکاتی ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ میک اپ فکسر یوز نہیں کیا ہے میں نے ایز ایٹ ہیزی جیسے میری شیڈ کے اندر تھے کیونکہ ان کی پیگمنٹ اپ ایسے ہی بہت اچھی ہے تو میں نے ان کو ایسے ہی لگا لیا ٹھیک ہے سیم وہی کلر جو میں نے اوپر لگایا تھا کریس میں سیم وہی شیڈ جو ہے میں لو لیش کے نیچے لگا رہی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا دونوں آئس کے میں نے جو ہے لگا لی ہے لو لیش کے نیچے پنکی پنکی ٹون دین اس کے بعد جی میں نے یہاں پر گلیڈرز لیا ہے جو کہ آج کل چنگی گلیڈرز بہت زیادہ چل رہے ہیں تو میں نے فنگر پہ کیونکہ یہ پریس کلیڈرز تھے تو میں نے فنگر کی مدد سے اپنی جو ہے پوری لیڈ کے اوپر لگا دیا ہے اس طریقے سے سیم دوسری آئس پر بہت زیادہ بھر کے نہیں لگاؤں گے بہت لائٹ لائٹ لگاؤں گی اور جی یہ دیکھیں کیا چمک آئی ہے ماشاءاللہ دین اس کے بعد جی میں نے یہاں پر لیا ہے لائنر اور لائنر برش کے ساتھ میں نے یہاں پر لگاؤں گی لائنر چھوٹا سا ونگ بناوں گی اور تھوڑا باہی نکال کے لائنر لگاؤں گی تاکہ آنکھ میری اور بری بری لگنے لگ جائیں آلرےڈی کافی بڑی ہیں لیکن اندر کی طرف دھسیوں ہیں لیکن ایسے بھی اچھی ہیں چلیں گی ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے ونگ نکال لیا ہے اور یہاں پر میں لگا لیا ہے لائنر اب یہاں پر میں بڑاؤں گی انر کورنر ٹھیک ہے اس طریقے سے انر کورنر بلا کے اس کی فیلنگ کروں گی اور یہاں پر لائنر کی نیٹنیس کروں گی اور یہ دیکھیں یہ ایک آنکھ میں میرا لائنر لگ گیا ہے سیم اسی طریقے سے میں دوسری آنکھ پر بھی لائنر لگا لوں گی ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے میں آپ کو یہاں پہ کلیر لی دکھے گا کہ میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ لائنر لگا لیا ہے یہاں پر انر کورنر بن رہا ہے لائنر کو میں نے نیٹ کر لیا ہے جی تو یہاں پر ہمارا جو لائنر ہے وہ تقریبا لگ چکا ہے بس اس کی تھوڑی سی نیٹ نیٹنیس کر رہی ہوں میں تاکہ وہ خوبصورت اور زیادہ لگے تو یہاں پہ ہمارا لائنر بھی لگ چکا ہے اب باری آتی ہے ہمارے مسکارے کی یہاں پہ میں نے پروفیشنل کا مسکارہ لیا اور اس کا برش دیکھیں کتا خوبصورت سے اس کا ہے دیکھیں اس نے میری لائشز کو کتا زیادہ والیم دیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں دوسری لائشز پہ لگا لیتی ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آئیزمک کب ہمارا تقریباً ڈن ہو گیا ہے پاس ایک ہائیلائٹر کی ضرورت تھی تو یہاں پہ میں نے جی مسروس کا ہی جو ہے آئی برو کا ہائیلائٹر میں نے وہ لگا کے دیکھیں کیا چمکیں نکل رہی ہیں آج ساری پارٹی میں سب کی نظر مجھ پہ ہی ہوگی دیکھنا آپ جی طرح میں نے بھر بھر کے ہائیلائٹر لگا لی ہے نا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہائیلائٹر لگ گیا ہمارا یہاں پہ میں جو ہے آنکھوں کے اندر لگاؤں گی نیوٹ کلر کا کاجل جی اس طریقے سے دونوں آئیس کے اندر جو ہے نیوٹ کلر کی میں نے کاجل کی اپلیکیشن کر لی ہے then this is my eyes look and یہاں پہ ٹائم ہے جی لپسٹک کی اپلیکیشن کا تو یہاں پہ میں جی لپسٹک کی اپلیکیشن کرنے لگی ہوں لپسٹک کی اپلیکیشن میں نے یہاں پہ کر لی ہے کیونکہ باقی سارا پنکی پنکی تھا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دارک پنک کر کے یہاں پر اومری لپس بنا رہی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لپس بن چکے ہیں ہمارے میں یہاں پہ use کر رہی ہوں make up fixer ٹھیک ہو گیا یہاں پہ make up ہمارا done ہو گیا تو اب باری آتی ہے جی ہیر کی یہاں پہ ہم ہیر کھول لیتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی شوکی مال لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے دونوں سائیڈر سے آگے کر لیا and this is the final look i am ready اب ہم جائیں گے party پہ تو یہ تھی final look اور یہ میرا make up i hope آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میری چینل کو like share and subscribe لازمی کرنا ہے اور ساتھ میں bell icon کو بھی لازمی دبا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بے اس کتنی خوبصورت کی ہے ٹھیک ہے